آپ کا نام کیا ہے؟ حافظ محمد قاسم اچھا خان صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں قاسم صاحب کہ یہ جو پیر بنائی جاتے ہیں جگہ جگہ پیر بنے ہوئے دیش کے اندر وہ انہیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں ان پیر کے بارے میں کچھ جانگاری دیجی آپ پیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل قطعی بنا فرمایا ہے جی ان سے ان پر چادر چڑھانا سونی چڑھانا لڈو چڑھانا گلگلے چڑھانا یا کسی اور قسم کی چادر وغیرہ چڑھانا سب بلکل منع ہے یا ان سے منت ماننا کہ مجھے نوکری دے دیجئے مجھے اچھا پتی دے دیجئے مجھے اولاد دے دیجئے یہ کچھ نہیں دے سکتے کچھ نہیں دے سکتے؟ یہ کچھ نہیں دے سکتے اچھا ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے؟ مرنے کے بعد جب یہ اپنی مکھی اپنے اوپر سے نہیں اڑا سکتے تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ تو مرنے کے بعد محتاج ہو جاتے ہیں جو فاتحہ درود فاتحہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے ہم ان کو سواب پہنچاویں گے تو وہ ہمارا پڑھا ہوا ان کو پہنچے گا وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے دکھان صاحب یہ بتاو نا پیر ہوتے جیسے الگ الگ دیس میں جگہ جگہ پیر بنے ہوئے ہیں تو یہ پیر ایک ہی ہوتے ہیں یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ سب کو ایک ہی مان کے چل دیجئے ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کوئی ولی ہو یا غریب ہو یا امیر ہو یا شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو سب ایک لائن میں ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں صحیح کام میاجی نے بھلا ایک مردہ کسی کو